اعوذ باللہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیوں اور حمد و سنہ عسرہ بزر جلال والاکرام کے لئے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور آج کے دن کی بہت بہت مبارک بات آج کا دن کائنات کی پہلی حسین ترین جوڑی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جناب ختیجت القبرہ کے آقد کا دن جناب ختیجت القبرہ رشتے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ججازات لگتی تھی دونوں کا شجرہ نصب جناب قصی ابن کلاب سے جا ملتا ہے حضرت ختیجہ کی ولادت اور پرورش اسی خاندان میں ہوئی جو دانہ نصب کے ادبار سے اسیل اسار پسند و خانہ کعبہ کا حامیوہ پاسدار تھا اور خود جناب ختیجت القبرہ اپنی افوت و پاک دامری میں ایسی مشہور تھی کہ دور جاہلیت میں بھی انہیں طاہرہ اور سیدہ قریش کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا ان کے لئے بہت رشتے آئے اگرچہ شاہدی کے خواہشمند لوگ جو تھے وہ مہر ادا کرنے کے لئے کثیر رقم دینے کے لئے بھی تیار تھے مگر وہ کسی سے بھی شادی کے لئے آمادہ نہ ہوئی مثال کے طور پہ جب یمن کے بادشاہ نے ہجر اسوت کو مکہ سے لے جانے کا عظم کیا تو حضرت ختیجہ کے والد نے اپنی کوششوں سے اس ارادے سے ان کو باز رکھا جب رسول خدا ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ تشریف لائے تو جناب ختیجہ نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں قاسد بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تاریخ کے باز کتب میں آیا ہے کہ جناب ختیجہ تلکبرہ نے براہ راست شادی کا پیغام بھیجا رسول خدا نے اس مسئلے کو حضرت ابو طالب اور دیگر چچاؤں کے درمیان رکھا اور جب ان سب نے اس رشتے سے اتفاق کیا تو آپ نے جناب ختیجہ تلکبرہ کے قاسد کو مصبت جواب دیا اور رشتے کی منظوری کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے چچا حضرت حمزہ نیز حضرت ختیجہ تلکبرہ کے قرابتداروں کی موجودگی میں حضرت ختیجہ کے گھر پر نکاح ہوا اور یہ نکاح کی شاندار تقریب ہوئی اور تمام متفق ہیں اہل سنت بھی اور اہل شیعہ حضرات بھی کہ رسول جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا اور نکاح کا خطبہ بھی انہی نے دیا اس میں چند کتب ہیں جیسے مرہوم شیخ صدوق نے اپنی کتاب ملہ یحضر فقی میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا جناب ختیجہ کی رشتے کی بات ان کے والد یا ان کے چچا سے کر رہتے تو جناب ابو طالب قریش کے سامنے حاضر ہوئے اور کمرے کے دونوں حصوں کو پکڑ کر نکاح کے خطبے کا آغاز ایسا کیا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں نسل ابراہیم اسماعیل کی اولاد سے قرار دیا اور ہمارے لیے ایسے گھر کو قرار دیا یعنی خانہ کعبہ کے جس کے لیے لوگ تواف کرتے ہیں جس کے گرد لوگ تواف کرتے ہیں اور اس گھر کو حرم امن حرم قرار دیا تمام دنیا سے نعمتیں اس کی طرف لائی جاتی ہو اور ہمیں اپنے دیار میں لوگوں پر حاکم قرار دیا پھر یہ کہا کہ میرا یہ بھتیجہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اس کا قریش میں جس کسی سے بھی موازنہ کیا جائے تو یہ اس میں سب سے برتر و بالتر ہوگا اور اس کو کسی سے بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا اگرچہ مال کے لحاظ سے اس کا ہاتھ خالب ہے کیونکہ مال و سروت ایک ناپائیدار چیز جلدی گزر جانے والا سایہ ہے اب وہ ختیجہ کو ختیجہ اس کو چاہتی ہیں اور حق مہر جو بھی ہوگا وہ میرے ذمہ پر ہوگا چاہے وہ حق مہر نقد ہو یا ذمہ پر ہو وہ بلند مقام اور اس کی شخصیت عظیم اور اس کی زبان نرم اور تاثیر گزار ہے جناب ابو طالب نے جناب ختیجہ کو جناب رسول خدا کے نکاح میں دیا اور رسول خدا نے دوسرے دن ان سے شادی کی اور جناب ختیجہ پہلے اپنے بیٹے عبداللہ ابن محمد سے حاملہ ہوئی اہلہ سنت کے بھی بہت سے علماء نے جناب ابو طالب کے خطبہ پڑھنے کی روایت کو نقل کیا جیسے کہ آلوسی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ابو طالب نے جناب رسول خدا کے نکاح والدن قبیلہ قریش اور قبیلہ مذہر کے بزرگوں کے سامنے اس خطبے کو پڑھا یہ بہت ضروری ایک وہ ہے کہ ایک تو ہم لوگوں کو تو پتہ ہی تھا لیکن یہ اتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ اس کو پڑھو کہ خائنات کی سب سے خوبصورت ترین جوڑی اور اس کا نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو والسلام علیکم ورحمت مطلیق